بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم ٹو میر چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے عدالتی بیلف سے متعلقہ کہ عدالتی بیلف کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں اور کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ عدالتی بیلف جو ہے وہ کسی بھی عدالتی کاروائی یا کسی بھی قسم کا کوئی عدالتی آرڈر ہے اس کو ایگزی کیوٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریٹ کل رکھا جو سبسکرائب کا بٹن آرہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی بھی میٹر ہے آپ کا چاہے وہ کریملل نیچر کا ہو چاہے وہ سیول نیچر کا ہو چاہے وہ فیملی ہے اور فیملی کیونکہ اس کی نیچر جو ہے وہ سیول ہی ہے آپ کا کوئی بھی فیملی ڈسپیوٹ ہے تو بہت سارے مقدمات ہیں جن کے اندر جو ہے وہ آپ کو عدالتی بیلف کی ضرورت پرتی ہے عدالتی جو بیلف ہوتا ہے بیسیکلی یہ عدالتی نمائندہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی عدالتی پرسیجر ہے جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے عدالت کو وہاں پر جانے کے زود پرے تو دیفینٹلی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ خود اتسالف تو یہاں عدالتی جو جج ہیں وہ خود تو اس معاملات کو کسی آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے اس لیے وہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کرتا ہے اور عمومی طور کے اوپر عدالتی جو بیلف ہوتے ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ کس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس لیے جو نمائندہ ہے جو بیلف ہے وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کو عدالت جو ہے وہ مقرر کر سکتی ہے اگر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کرمیڈل میٹا جس کے اندر کوئی بھی ہیبیس کورپیس ہے کسی کو حق سے بیجا میں رکھا ہوا ہے کسی بھی شخص نے تو اس کے لیے پھر اگر آپ عدالت کے اندر فور نائٹی ون کی پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بندہ ہے وہ اس وقت تھانے کے اندر جو ہے ان لیگلی طور کے اوپر پولس نے اپنی کسٹڈی کے اندر رکھا ہوا ہے لہذا عدالت جو ہے اس کو بازی آپ کروائے اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ عدالت فوری طور کے اوپر عدالتی جو نمائندہ ہے عدالتی جو بیلف ہے اس کو مقرر کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر جائیں اور جانے کے بعد اگر بندے کو ان لیگلی طور کے اوپر وہاں پر گرفتار کیا ہوا ہے تو اس کو بازی آپ کر کے عدالت میں پیش کریں تو عدالتی جو بیلف ہے وہ اس کی کیونکہ فیس ہوتی ہے اس میٹر کے اندر بہت سارے میٹرز ہیں جن کے اندر عدالتی فیس جو ہے وہ بیلف کی مقرر نہیں ہوتی ہے اور اس کی جتنی بھی سروسیز ہوتے ہیں وہ فریف کاسٹ ہوتی ہیں لیکن بعض معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر عدالتی فیس جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے اسی طرح ہیبیس کارپیس ہے شروع کے اندر اس کے اوپر کوئی فیس جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی تھی لیکن بہت سارے لوگوں کی طرف سے عدالت کے اندر جو ہے وہ اس کا میسیوز ہونا شروع ہو گیا اور کوئی سی پھانے کے اندر اگر پولیس نے کسی شخص کو جو ہے وہ لیگلی طور کے اوپر بھی پکرا ہوا ہے تو اس کے لئے بھی جو ہے وہ ہیبیس کارپیس کی جو پٹیشن سے وہ عدالت کے اندر دائر کر دی جاتی تھی لہٰذا عدالت نے اس کے لئے عدالتی بیلف جو ہے وہ اس کی فیس مقرر کر دی ہے اور یہ فیس کنڈیشنل ہوتی ہے اگر وہ آپ کی اطلاع سچ ثابت ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر آپ کی مکمل فیس آپ کو واپس کر دی جاتی ہے اور اگر آپ کی جو درخواست ہوتی ہے یا آپ کی جو اطلاع ہوتی ہے وہ جوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی جو فیس ہے وہ ضبط کر لی جاتی ہے تو ہیبیس کارپیس کے اندر اگر کسی پولیس ٹیشن کے اندر کسی بھی جگہ یا کسی دیگر جگہ کے اوپر اللیگلی طور کے اوپر کسی شخص کو ڈیٹین کیا ہو تو عدالتی بیلف فوری طور کے اوپر جا کے متلکہ تھانے کے اندر جا کے اس کو بازیاب کروا کے عدالت کے اندر پیش کرتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ وہ تمام اختیارات موجود ہوتے ہیں جو ایک عدالت کے پاس ہوتے ہیں اور اس میں جانے کے بعد جیسے ہی وہ تھانے کے اندر جاتا ہے تو روزنامچے کو اپنے قبضے میں لے گا اور قبضے میں لینے کے بعد جس بھی شخص کے متلک اطلاع ہے اس سے متلک اگر وہ تھانے کے اندر پایا جاتا ہے اور روزنامچے میں اگر اس کی جو ہے وہ رپٹ موجود نہ ہو اور اس کے اندراج موجود نہ ہو تو اس کو فوری طور کے پرہا کروانے کے بعد عدالت میں پیش کر دے گا اسی طرح سے جو سیول کیسز ہوتے ہیں سیول کیسز کے اندر جب بھی عدالت کے اندر کیس تائر کیا جاتا ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے تو جہاں آپ نے خود اطلاع جو ہے وہ تھرو جو ہے وہ اب اس کے ڈیفرنٹ موڈ ہے کسی بھی جو جس کے اگینس کیس تائر کیا جاتا ہے اس کو اطلاع پہنچانے کے حوالے سے تو جہاں بزریا ڈاک اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس عدالت کے اندر دائر ہوا ہے آپ عدالت میں پیش آئے وہیں پر عدالت کی طرف سے جو عدالتی جو بیلف ہوتا ہے وہ خود جو ہے وہ گھر کے اوپر جاتا ہے وہاں پر جا کے اطلاع دیکھے آتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں کیس تائر ہوا ہے یہ کیس ہے اس میں یہ تاریخ ہے اور یہ اس کیس کی کاپی ہے اور یہ بھی سروش جو ہے وہ بیلف کی طرف جو ہوتے ہیں وہ بالکل فی او کاسٹ ہوتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کے جو ہے وہ چارجز جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں تاہم اگر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ڈیفرنٹ میٹرز ہیں سیول کورٹ کے اندر کوئی آپ نے عدالت کے اندر کیس طائر کیا ہے کہ میری جو جائدات ہے اس کے اوپر کسی نے اللیگلی طور کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کا لیا ہوا ہے اور عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ریسپنڈر کو ہدایر کی کہ آپ ان کی جائدات کا قبضہ ان کے حوالے کریں لیکن وہ نہیں کرتا ہے آپ دوبارہ عدالت میں جاتے ہیں ایگزیکیوشن کے اندر کے آپ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لہٰذا وہ بندہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر رہا ہے وہ میری جگہ کا قبضہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو عدالت جو ہے وہ میری جائدات کا قبضہ لے کے مجھے ہینڈ آور کریں تو اس میں پھر عدالت جو ہے وہ عدالتی بیلف جو ہوتا ہے اس کو بیلف کو مقرر کرتی ہے کہ آپ خود جو ہے وہاں پر آن دی سپاٹ جائیں اور وہاں پر اس سے قبضہ لے کے اس بندے کے حوالے کریں اور اس کے اندر اگر اس چیز کو اندیشہ ہو اس کو کہ وہاں پر ریزسٹنس ہو سکتی ہے کہیں پر بھی کوئی تو اس کے لئے وہ عدالت سے استداء کر سکتا ہے اور اس میں عدالت جو ہے ساتھ لکھ کے دے دیتی ہے کہ اس میں آپ پولس کی مدد لے سکتے ہیں اور اس کے لئے وہ ڈریکٹلی طور کے اوپر تھانے میں جا کے پولس کو ہمراہ لے کے وہاں پر جا کر قبضہ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو دلوا سکتا ہے یا جو بھی عدالت کا آرڈر ہے اس کو فل فیل کروائے گا اس کے علاوہ اگر وہ وہاں پر گیا ہے اور وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ایشو ان کو فیس کرنا پڑا ہے کہیں ریزسٹنس ان کو فیس کرنی پر ہی ہے تو اس میں بھی وہ پولس کو اطلاع دے سکتا ہے اور وہاں پر اگر اس کے اگینس کوئی بھی جو ہے وہ کرائم کمیٹ ہویا ہے تو اس کے اوپر وہ ایف آئی آر بھی درج کروا سکتا ہے اس کے علاوہ جو رینٹ ٹریبونل کے کیسز ہوتے ہیں عمومی طور کے اوپر جو کوئی شاپ ہوتی ہے یا کوئی گھر ہوتا ہے جس کے اوپر قرائے دار نے قبضہ کیا ہوتا ہے اور اس کو خالی نہیں کر رہا ہوتا ہے اور عدالتی فیصلے کے بعد بھی نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں بھی عدالتی بیل اف جو ہے وہ خود وہاں پر جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے وہاں پر قبضہ دلواتا ہے اسی طرح سے اگر ہم فیملی کیسز کی طرف جائیں تو اگر گارڈین کی طرف سے گارڈین کوٹ کے اندر کوئی کیس فائل ہوا ہے بچوں کی کسٹڈی کا ہے بچوں سے ملاقات کا ہے اور کوئی بھی جس کے پاس کسٹڈی موجود ہے اور وہ بچے کو عدالت کے اندر باپ سے ملاقات کروانے کے لیے نہیں لے کے آتی ہے تو عدالت اس کے پر ورنٹ ایشیو کر سکتی ہے اور اس میں بھی جا کے بچوں کو بازیاب کروا کے عدالت کی جو بیلف ہے وہ عدالت میں پیش کر سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی بھی فیملی میٹر ہے جس کے اندر کوئی خاتون ہے اس نے سمان جہیز کی واپسی کا کیس عدالت کے اندر دائر کیا اور وہاں پر دائر کرنے کے بعد اگر اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کو فیصلے کو ایکزیکیوٹ کروانا ہے اور وہاں سے سمان جو ہے جو اس کا شوہر ہے جس کے اگینس جو ہے وہ کیس تائر ہوا ہے اور اس کے اگینس ہوا ہے اور اس کو سمان جو ہے وہ واپس دلوانا ہے تو اس کے لیے بھی عدالتی بیلف جہاں وہ ساتھ جاتا ہے اور اپنی کسٹڈی کے اندر جہاں سمان ہینڈ آور کرنے کے بعد ریپورٹ عدالت کے اندر جہاں وہ پیش کرتا ہے اسی طرح سے کہیں پر بھی کسی شخص کو اگر گرفتار کر کے لے کے آنا ہے سیول میٹرز کے اندر یا فیملی میٹرز ہیں جس کے اندر کسی کے اگینس ڈیکری ہوئی ہے اور وہ عدالت کی آرڈر کو کمپلائنس نہیں کر رہا ہے تو اس میں ورنٹ اگر گرفتاری اگر اس کے ایشو ہو چکے ہیں تو اس میں ورنٹ کے گرفتاری کو ایگزیکیور کرنے کے لیے بندے کو گرفتار کر کے لے کے آنا بھی جہاں وہ بیلف کی ذمہ دار ہوتی ہے اور آپ ورنٹ جب ایشو ہو جاتے ہیں آپ عدالتی بیلف کو ساتھ لے کے اور اس میں جب ورنٹ ایشو ہوتے ہیں بقیدہ ایک جو بیلف ہوتا ہے اس کو اپائنٹ کر دیا جاتا ہے اس کے ہینڈ آور کر دیے جاتے ہیں اور اس میں بھی جہاں وہ جا کے اس کو اریسٹ کر کے عدالت کے پاس لے کے آنا یہ بھی بیل اف کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا ایک یا کوئی بھی ایسا عدالتی آرڈر یا عدالتی فیصلہ جس کو ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے فیزیکلی کسی جگہ کے اوپر پریزنس دینا ضروری ہوتی ہے عدالت کی اس کے عدالتی آرڈر کو فلفل کروانے کے لیے اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے وہاں عدالت کا جانا ضرور ہے تو وہاں عدالت جو ہے وہ اپنا نمائندہ مقرر کرتی ہے جو بیلف کی صورت میں ہوتا ہے اور عدالت کے جتنے بھی اختیارات ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے جو بھی عدالت کا آرڈر ہے جو عدالت کا فیصلہ ہے جو بھی اس کو فلفل کہتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے سو بسیکلی کسی بھی مقدمے کے اندر عدالت کے جو اختیارات ہوتے ہیں کسی بھی آرڈر کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے وہ بیلف کے پاس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک پور ووچیں اور اللہ حافظ